آج پانچ محرم شریف ہے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا آج ارز بھی ہے ایک سوال یہ تھا کہ حضور ان کو گنجے شکر کیوں کہتے ہیں اور آپ کی اگر ان کے مزار شریف پر حاضری ہوئی ہو تو اس کا بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی سنا دیں میں نے حاضری الحمدللہ دیئے پاک پتن شریف میں حاضری بھی دیئے اور قریبی مسجد میں اب بدنی کافلہ اپنا جو دعوت سامی کا اور وہ تین دن کا مدنی کافلہ جو کہتے ہیں یہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا بیسے ہی پنجاب ہم یہ سفر کرتے تھے کافلہ لے کر پاک پتن شریف میں ایک یا دو بار ہو سکتا ہے دو بار گیا ہوں گا جب بھی جانا ہے تو وہاں تو حضری تو ہونی ہے حضری دیئے میں نے یہ یاد ہے الحمدللہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور عبادت کرنے والے بندوں کو انعامات سے نماز پرائز عطا کرتا ہے تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر بلا کرے گی آپ رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا فرما تھے تو امی جان آپ کے مسلح کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی آپ بابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملادہ فرماتے یہ خوبصورت الفاظ ہے بارے لئے شکر مل جاتی تو وہ ان کے خواہش پوری ہو جاتی ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مسروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بول گئیں آپ نماز سفار ہوئے ہیں امی جان نے پوچھا بیٹا شکر ملی سعادت مند بیٹے نے عرض کی جیا مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے یہ سنتے ہی آپ جناب کی والدہ محترمہ اشک بار ہوئی آنکھوں میں آسو آگئے اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی حضرت شیخ فرید الحق و الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کوئی ایک مرتبہ اسی فاقے ہو چکے تھے ایٹی ٹائم کا کھانا آپ نے نہیں کھایا تھا نفس بھوکا تھا الجوک الجوک ہائے بھوک بھوک اکار رہا تھا اس کے بہلانے کے لئے کچھ سنگ ریزے یعنی کنکر کچھ مطلب اسٹون اٹھا کر موں میں ڈالے ڈالتے ہی شکر ہو گئے جو کنکر موں میں ڈالتے شکر ہو جاتا اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ لے گنج شکر مشہور ہوئے موسیقی